جگمیت سنگھ برار کے اس بیان کی جہاں انہوں نے سونیا گاندی اور راہل گاندی جو کہ اپنوں سے ہی گرے ہیں پہلے کانگریس سے چار دشکوں سے جڑے رہے ہیں نٹور سنگھ نے اپنی کتاب کے ذریعے سونیا گاندی کی تیاغ والی چھوی کو دھومل کیا وہیں سی ڈبلیو سی صدر سے رہے اب جگمیت سنگھ برار نے کانگریس کے دونوں آلہ نیتاؤں کو چھٹی پر جانے تک کی سلا دی ہے برانہ کہا ہے کہ دونوں کو دو سال کی چھٹی پر چلے جانا چاہیے اور پارٹی کمان نئے لوگوں کو سوپ دینی چاہیے ظاہر ہے کانگریس نے ترتو سے اس کے اپنے ہی کارک کرتاؤں کا وشواس اٹھ رہا ہے ادھر نٹور کے بک بم کے بعد اب کانگریس ورکنگ کمیٹی کے صدر سے رہے جگمیت سنگھ برار بھی سونیا گاندی پر حملہ بول رہا ہے پور کانگریسی سانسا جگمیت سنگھ برار نے آلہ کمان کو ہی چھٹی پر جانے کو کہا ہے نٹور سنگھ کے بک بم کا دھماکہ ایسا ہوا کہ کانگریسی نیتاؤں کا دو ساحس بھی بڑھ گیا ایک کانگریسی تو اپنے آلہ کمان کو ہی چھٹی پر جانے کی سلاح دے رہا ہے یہ شخص ہیں جگمیت سنگھ برار کانگریس کارے سمیتی کے صدر سے بھی رہ چکے ہیں برار نے سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی پر بھی حملہ بولا ہے بقول برار لوگ سبحچ نوہ میں ہار کو دیکھتے ہوئے اگر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی دو سال کی چھٹی لے لیتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے پنجاب کے پورو سانسد برار یہیں پر نہیں رکھے انہوں نے کانگریس کے مہا سچیوں کو بھی نہیں بکشا برار نے کہا کہ اب تک کی سب سے خراب ہار کے بعد کانگریس کے سبھی مہا سچیوں کو اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا اور پارٹی کی کمان نئے نیتاؤں کو سوپ دینی چاہیے تھی کبھی گاندھی پریوار کے بہت قریبی رہے نٹور سنگھ نے سونیا گاندھی کو جدی اور تانہ شاہ تک کہا تھا سونیا نے جس دن سے بھارتی دھرتی پر قدم رکھا مہارانی کی طرح دیکھی گئی وقت بیتنے کے ساتھ سونیا شرمیلی اور سنکچائی مہلا کی جگہ مہتوکانگشی زدی اور تانہ شاہ نیتا بن چکی تھی ان کی ناخوشی سے کانگریس نیتاؤں میں ڈر دوڑ جاتا تھا لوگ سوہ چناؤں میں خراب پردرشن کے بعد راحل گاندھی اور ان کی سلاحکاروں کی ٹیم لگاتار نشانہ بنتی رہی ہے یہاں تک کہ ملین دیوڑا اور پریادت نے بھی راحل کے نترتو پر سوال اٹھائے تھے لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب کوئی کانگریس کا پورو سانسد سونیا گاندھی پر نشانہ ساتھ رہا ہو آج تک بیورو